آئی جی پنجاب راو سردار علی خان سے صوبائی وزیر سکول ایڈوکیشن مراد راستی سینٹرل فلس آفیس میں ملاقات نیجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں منشیات کے نقصانات، کائٹ فلائنگ اور ون بیرنگ پر اگاہی مہم چلانے کا فیصلہ لاہور کے نیجی ہوتل میں لڑکی زیادتی کا شکار، شادی اور نوکری کا جھانسہ دے کر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی کہانہ لاہور میں نوجوانوں کا اسلحے کے ساتھ ویڈیو بنانا مہنگا پڑ گیا ٹکٹوکرز گرفتار ملزمان سوشل میڈیا پر اسلحہ کی ویڈیو وائرل کر کے علاقے میں سنسنی پھیلاتے تھے اور نشتر کارونی لاہور میں جالی پولیس والا اصلی پولیس کے ہتھے چڑ گیا ملزم خود کو پولیس اہلکار ظاہر کروا کے دکانوں اور ریڈیو سے پیسے بٹوٹا تھا اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہر علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان سے صوبائی وزیر سکول ایڈوکیشن مراد راس کی سنٹر پولیس آفیس میں ملاقات ملاقات میں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا ہے کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کے تعاون سے سگرٹ آئیس اور شیشہ نوشی سے طلبہ اور طالبات کو آگاہی فراہم کی جائے تعلیمی اداروں میں کائٹ فلائنگ کے نقصانات بارے سکولوں میں خصوصی لیکچرز دیے جائیں گے بچے ہمارا مستقبل ہیں ان کی سیکیورٹی پنجاب پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے سکولوں اور ہاؤسٹلز کے گرد و نوا میں منشیات کا مکرو دھندہ کرنے والے اناثر کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں ون ویلنگ اور کم عمر ڈرائیونگ کے خطرات سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے محکمہ تعلیم کے ساتھ مل کر مہم چلائی جائے گی اس موقع پر صوبائے وزیر برائے سکول ایڈوکیشن مراد راست کا کہنا تھا کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن اور پنجاب پولیس مل کر بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صوبہ بھر میں منشیات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن جاری تعلیمی اداروں اور ہوسٹرز میں منشیات کے استعمال اور فروخت کی روکتام کے لیے سخت کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے پنجاب پولیس نے روان ہفتے کے دوران صوبہ کے تمام ازلام منشیات کی سپلائے چین میں ملوث سمگلرز اور ڈیلرز کے خلاف 1770 مقدمات درج کیے اس مقروض ہندے میں ملوث 1747 منشیات فروشوں سمگلرز اور مجرمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضہ سے 699 کلوگرام چرس، 269 کلوگرام ہیروین، 693 گرام آئیس اور 25,055 لیٹر شراب برامت کی گئی فورن کومن ویل تھے انڈیویلپمنٹ آفیس اور یون ایف پی اے کے وفت کا پنجاب سیف سیریز آثورٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے آثورٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی وفت کو وومن سیفٹی ایپ کے ذریعے چیٹ سسٹم اور کالز کرنے کے طریقہ کار اور ایمرجنسی رسپونس سسٹم بارے بریفنگ دی گئی ایپ میں موجود الیٹ بٹن، لوکیشن ریویوز اور اگاہی دستفیدات جیسے فیچرز بارے بھی بتایا گیا ڈائریکٹر فورن کومن بیلس نے کہا ہے کہ آثورٹی کا خواتین کے تحفظ کے لیے ایپ بنانا اچھا اقدام ہے ایپ کی آگاہی گاؤں، دہات اور دور دراز علاقوں تک پہنچانے میں ہر ممکن مدد فرام کریں گے اس موقع پر سی او او محمد کامران خان نے کہا کہ ایپ سے ورکنگ اور گھریلو خواتین، سٹورنٹ سمیت دیگر شعبہ ہر زندگی سے وابستہ خواتین مستفید ہو رہی ہیں یو این ایف پی اے، سیول سوسائٹی اور انجیوز کے تعاون سے وومن سیفٹی ایپ کی آگاہی کا سلسلہ جاری ہے خواتین اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولس وومن سیفٹی ایپ انسٹال کریں لاہور کے نجی ہوتل میں لڑکی زیادتی کا شکار، شادی اور نوکری کا جھانسہ دے کر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے لاہور کے نجی ہوتل میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کے واقعہ کا نوٹس لے لیا لڑکی کی مدعیت میں تھانہ شمالی چاؤنی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ایس پی انویسٹیکشن کینٹ کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ہوتل ریکارڈ اور موبائل فون ڈیٹا سے ملزمان کو ٹریس کیا جا رہا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ گیسٹ ہاؤس انتظامیہ کو بھی شاملے تفتیش کر کے ملزمان کو جلد از جلد قانون کے کتہرے میں لائے جائے لڑکی سے زیادتی کرنے والے ملزمان کسی رائت کے مستحق نہیں سینئر افسران متاثرہ لڑکی سے ملاقات کریں اور اسے ہر ممکن تحفظ اور انصاف فراہم کریں کہانہ لاہور میں نوجوانوں کا اسلے کے ساتھ ویڈیو بنانا مہنگا پڑ گیا ٹک ٹاکرز گرفتار ملزمان سوشل میڈیا اور اسلحہ کی ویڈیو وائرل کر کے علاقے میں سنسیلی پھیلاتے تھے ایس پی مورل ٹاؤن ساد عزیز کے حکم پر ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں تور تین سو تیتیس گینگ کا سرغنہ حمزہ تور مدسر بھٹی اور ساجد حسین شامل ہیں ملزمان سے جدید رائیفل دو پسٹل اور گولیاں برامد ہوئیں ایسے چو کانا انسپیکٹر ظاہر نواز کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے نشتر کالونی لاہور میں جالی پولس والا اصلی پولس کے ہتھے چڑ گیا نشتر کالونی لاہور پولس نے احمد نامی جالی پولس اہلکار گرفتار کر لیا ملزم خود کو پولس اہلکار ظاہر کروا کے دکانوں اور ریڈیوں سے پیسے بٹوڑتا تھا ایسے چو کانا نشتر کالونی انسپیکٹر اکرام گجر کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ایس پی مورل ٹاؤن ساد عزیز کا کہنا ہے کہ پولس کی وردی کا تقدس پامال کرنے والے اناثر کسی رائیت کے مستحق نہیں ہو سکتے گوجر خان داولپندی پولس نے گینگ ریپ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نے خاتون کو سامان لے کر دینے کے بہانے ویران جگہ لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ایس ڈی پیو گوجر خان کی زیرے نگرانی ایس ایچو گوجر خان نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دو ملزمان خداداد اور ناظر خان کو گرفتار کر لیا ایس ڈی پیو گوجر خان کے مطابق گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہت کے ساتھ چالان کیا جائے گا ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی ناقابل برداشت ہے ملزمان کو قرار واقعی سزار دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے سیالکورٹ پولس نے تین دکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا تھانا پھلورا سیالکورٹ پولس نے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تین اکنی مرادی ڈکیت کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے شہریوں سے چینی ہوئی نقضی، موٹر سائیکلیں، تلائی زیور اور ناجائز اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے تھانا اربن ایریا سرگودہ پولس نے چار جواری گرفتار کر لیے جواہ کھیلتے ملزمان سے داؤ پر لگی رقم برامت ڈسٹرک پولس آفیسر زلفکار احمد کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایسے چوتھانا اربن ایریا امیر احمد خان نے تیم کے ہمراہ ریج کر کے جواہ کھیلتے جواریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضہ سے داؤ پر لگی رقم مبلخ پانچ ہزار روپے برامت کر کے ان کے خلاف قمار بازی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات درش کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے